ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اہل ایک خانہ کے حالات زندگی بدرنے کا خواب زندگی نکل گیا طربت میں دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل مزید پانچ مزدوروں کی مئیتیں گجرات روانہ متاثرہ خاندان غم سے نگاہ کوئچا کے علاقے پشتون آباد میں آپریشن کارروائی کے لیے علاقہ چار حصوں میں تقسیم داقلی اور خارجی راستے سی پانچ سو سے زائد گھروں کی تلاشی کارروائی کا مقصد زہشت گردوں کو لگان ڈالنا ہے سیکٹر کمانڈر ایف سی اور دیا امران خان نے موقف سنے بغیر پارٹی سے نکالا ایم این اے داور کنڈی ناراض کپتان مخالف نظریاتی گروپ کے سربرا اکبر اس بابر سے ملاقات جلد نئے لائے عمل کا اعلان کرنے کا اندیا اگر میاں نواز شریف صاحب عدالتی احکامات پر یا جو شروع میں ان پر الزامات لگے اس کے بعد کوئی سیاسی فیصلہ کرتے تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہو یہ خود اپنی طرف جو ہے توپوں کا رخ مڑوا رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا ان کی سوچ ہے ناصر حسین چاہ کی لیگی قیادت پر کڑی تنقی وزیر خزانہ کو ہٹانے میں آخر کیا حرض ہے وزیر اطلاع سند کی میڈیا سے گفتگو تحریک انصاف خیبر پرفتونخواہ میں آئندہ الیکشن ہارے گی جالے رہنما کو یقین راول پیڈی میں نئی نویلی دلہن کے قتل کا معاملہ لباہکین آٹھ ماہ سے انصاف کے لیے دربدر اندراج مقدمہ کے باوجود مرزمان قانون کی گرفت سے آزاد شیخ اپرامیک آلہ شاہ کاکو کے قریب گاڑیاں ٹکرا گئیں چار افراد جانبہاک چھے زخمی وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار سو جلاجی میں شہید ملت ایکسپریس ویپر ٹرافک حادثہ دو افراد جانبہاک نواز شریف یہ ان کا ایک بڑا مشن ہے اور آج عوامی رابطہ مہم کا آغاز ہو رہا ہے نون لیگ بھور میں ہے اور ایسے بھور میں عوام سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور اپنے حلقے کی جانب لوٹ رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف اور آج ایپٹ آباد کے میدان سے آغاز کر رہے ہیں جہاں پر نون لیگ کے جلسے کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں نومائدہ دنیا نیوز راجہ عثمان طاہر سے راجہ عثمان طاہر بتائیے گا کتنے بجے جلسے کا باقعدہ آغاز ہوگا اور کب سابق وزیراعظم نواز شریف پہنچیں گے جی بالکل ابھی ہم موجود ہیں یہاں ایپٹ آباد کے کالج گراؤنڈ میں یہاں پہ کچھ دیر بعد نواز شریف کا گافلہ یہاں پہ پہنچے گا مری سے یہ چل پڑے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے ایک بجے کا ٹائم دیا گیا ہے لیکن بظاہر جو انتظامات دیکھے جا رہے ہیں ان سے تو لگ یہ رائے کہ کم از کم ڈھائی تین بجے دک جہاں پہنچیں گے پنڈال میں جو ہے لوگوں کی آمد کا سرسلہ جاری ہے تین سے چار ہزار کے قریب یہاں کرسیاں لگائی گئی ہیں تاہم وہ بھی پوری فلنے ہوئی ہیں کارکنان کی تعداد جو ہے وہ آرہی ہے راستے میں ہے اور سیکیروٹی جو الکار ہیں وہ بھی کافی تعداد میں یہاں تائنات کیے گئے ہیں مشن جیٹی روڈ کے بعد یہ پہلا پبلک گیترنگ ہوگی جس سے نواز شریف ہے یہاں خداف کریں گے ابھی کچھ دیر پہرے یہاں آصف کرمانی جو ڈیپٹی سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے جاوید مرتضی عباسی اور اس کے علاوہ جو ہے پرویز رشید انہوں نے یہاں پنڈال کا دورہ کیا تھا اور سیکیروٹی کے حوالے سے اور انتظامات کے حوالے سے جائزہ لیا تھا ٹھیک ہے اس وقت مختلف رہنمہ بھی پہنچ رہے ہیں اور جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے راجہ عثمان طہر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ ایسے میں آصف کرمانی کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو عوام سے دور نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ نواز شریف پاکستانیوں کے دلوں میں بستے ہیں جی ہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پولیٹیکل سیکٹری آصف کرمانی نے جلسہ گاہ کا دورہ کیا انتظامات کا جائزہ لیا کہا کہ آج ہزارہ ڈیوین کے عوام نواز شریف سے تجدید اہدے وفا کریں گے اور آج سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنی عوام سے رجوع کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو نا اہل قرار دیا جا سکتا ہے حکومت سے ان کو الہدہ کیا جا سکتا ہے لیکن عوام کے دلوں سے ان کو نہیں نکالا جا سکتا اور سابق وزیر اعظم نواز شریف آج اس جلسے سے خطاب کر رہے ہیں جو ایپٹ آباد میں آج اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون ہے وزیر خزانہ کون ہے اگر آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں تو آپ کو انام ملے گا اور ایسا اعلان کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے فوا چودری یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح جواب دینے والے کو ایک کروڑ روپے کا انعام دیں گے تو فوا چودری نے تنقید کا ایک نیا انداز اپناتے ہوئے سوال اٹھایا ہے اور نہ صرف سوال اٹھایا ہے بلکہ انعامی رقم کا اعلان بھی کر دیا ہے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم اپنا منشری فارغ نہیں کر پا رہے شریف خاندان کے پاس ہر سوال کا جواب صرف اور صرف سازش ہے وزیر اطلاع سیند ناصر حسین شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لی کو اس کی سوچ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے نواز شریف عدالتی فیصلے کے بعد فیصلہ کرتے تو یہ دن دیکھنے نہ پڑتے یہ اہم تنقید ہے اہم بیان ہے ناصر حسین شاہ کا اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسحاگڈار بیمار ہیں تو وزارت کسی اور کو دے دیں کراچی سے دھونس اور دھاندلی کی سیاست ختم ہو چکی ناصر حسین شاہ نے ایسا بھی کہا مزید کیا کہہ رہے تھے سنیں گے مسلم لیگ کے درادیں پڑھ رہی ہیں یا جو کچھ بھی ہے لیکن ایک بات واضح ہے کہ ان کی جس طرح کی سوچ یا جو اقتامات ہیں اس سے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اگر آپ شروع سے دیکھ لیں تو اگر میاں نواز شریف صاحب عدالتی احکامات پر یا جو شروع میں ان پر الزامات لگے اس کے بعد کوئی سیاسی فیصلہ کرتے تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور اس کے بعد ایک تسلسل ہے پی ایم ایل این کی بے وقوفیوں کا یہ خود اپنی طرف جو ہے توپوں کا رخ مڑوا رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا ان کی سوچ ہے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ دھرنا ختم کرانے کے لیے مذاکرات میں ڈیڈ لوگ برقرار ہے اسلام آباد میں فیض آباد پر باروے روز بھی دھرنا جاری ہے پولیس رینجرز اور ایف سی کی اضافی نفری بھی موجود ہے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ حکومت خون خرابہ نہیں چاہتی عدالت سے اپیل ہے کہ وہ دھرنا ختم کرانے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن میں توسی کرے مذاکرات میں ڈیڈ لوگ برقرار دھرنے والوں کا وزیر قانون کے سیفے پر اسطرح سرکار نے انکار کر دیا اسلام آباد میں فیض آباد پر باروے روز بھی دھرنا جاری رینجرز ایف سی اور پولیس کی اضافی نفری بھی الچ ہے بکتر بند قیدیوں کو لے جانے والی گاڑیاں اور ایمبولنسز بھی موجود ہیں گزشتہ روز راجہ زفر الحق کی رہائشگاہ پر مذاکرات ہوئے دھرنے والوں نے وزیر قانون کے سیفے پر اسطرح کیا لیکن سرکار نے اسطاف انکار کر دیا وزیر داخلہ حسن اقبال نے کہا ایف آئی آر ختم کرنے کا اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا میں امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ بات چیت کے ذریعے کرنے میں کامیاب ہو جائیں ایسن اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت خون خرابہ نہیں چاہتی عدالت سے اپیر ہے وہ دھرنہ ختم کرانے کے لیے دی گئی دیڈ لائن میں توفیل کرے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اچھی طرح حل کریں اور میں عدالت سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ایک دو روز عدالت اگر مزید مولت دے دے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو علماء اور مشائق جو کہ بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں یہ سب مل کر کردار ادا کر رہی ہیں تو ہم بھی ان کو تعاون کریں گے ان کے ساتھ امید ہے دوسرے گروپ کو بھی ان سے تعاون کرنا چاہیے تاکہ ہم سب اس کو اچھے انداز میں مسئلے خوال کریں وزیر داختہ نے اس تو امید کا اظہار کیا کہ مظاہرین جلد احتجاج ختم کر دیں گے اہدے وفا کریں گے اور آج سابق وزیراعظم نواز شریف اپنی عوام سے رجوع کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم ان کو نا اہل قرار دیا جا سکتا ہے حکومت سے ان کو رہدہ کیا جا سکتا ہے لیکن عوام کے دلوں سے ان کو نہیں نکالا جا سکتا اور سابق وزیراعظم نواز شریف آج اس جلسے سے خطاب کر رہے ہیں جو ایپٹ آباد میں آج اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس ملک کا وزیراعظم کون ہے وزیراعظم خزانہ کون ہے اگر آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں تو آپ کو انعام ملے گا اور ایسا اعلان کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے فواہ چودری یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح جواب دینے والے کو ایک کروڑ روپے کا انعام دیں گے تو فواہ چودری نے تنقید کا ایک نیا انداز اپناتے ہوئے سوال اٹھایا ہے اور نہ صرف سوال اٹھایا ہے بلکہ انعامی رقم کا اعلان بھی کر دیا ہے یہ بھی کہا ہے کہ وزیراعظم اپنا منشری فارغ نہیں کر پا رہے شریف خاندان ان کے پاس ہر سوال کا جواب صرف اور صرف سازش ہے وزیر تلات سند ناصر حسین شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لی کو اس کی سوچ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے نواز شریف عدالتی فیصلے کے بعد فیصلہ کرتے تو یہ دن دیکھنے نہ پڑتے یہ اہم تنقید ہے اہم بیان ہے ناصر حسین شاہ کا اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسحاگ دار بیمار ہیں تو وزارت کسی اور کو دے دیں کراچی سے دھونس اور دھاندلی کی سیاست ختم ہو چکی ناصر حسین شاہ نے ایسا بھی کہا مزید کیا کہہ رہے تھے سنیں گے مسلم لیگ کے درادیں پڑ رہی ہیں یا جو کچھ بھی ہے لیکن ایک بات واضح ہے کہ ان کی جس طرح کی سوچ یا جو اقتامات ہیں اس سے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اگر آپ شروع سے دیکھ لیں تو اگر میاں نواز شریف صاحب عدالتی حکامات پر یا جو شروع میں ان پر عزامات لگے اس کے بعد کوئی سیاسی فیصلہ کرتے تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور اس کے بعد ایک تسلسل ہے پی ایم ایل این کی بے وکوفیوں کا یہ خود اپنی طرف جو ہے توپوں کا رخ مڑوا رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا ان کی سوچ ہے آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ دھرنا ختم کرانے کے لیے مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے اسلام آباد میں فیض آباد پر باروے روز بھی دھرنا جاری ہے پولیس رینجرز اور ایف سی کی اضافی نفری بھی موجود ہے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ حکومت خون خرابہ نہیں چاہتی عدالت سے اپیل ہے کہ وہ دھرنا ختم کرانے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن میں توسی کرے مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار دھرنے والوں کا وزیر قانون کے سیفے پر استراز سرکار نے انکار کر دیا اسلام آباد میں فیض آباد پر باروے روز بھی دھرنا جاری رینجرز، ایف سی اور پولیس کی اضافی نفری الٹ ہے بکتر بند، قیدیوں کو لے جانے والی گاڑیاں اور ایمبولنسز بھی موجود ہیں گزشتہ روز راجہ زفر الحق کی رہائشگاہ پر مذاکرات ہوئے دھرنے والوں نے وزیر قانون کے سیفے پر استراز کیا لیکن سرکار نے اس سافت انکار کر دیا وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ایف آئی آر ختم کرنے کا اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا میں امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی بات چیت کے ذریعے اس دھرنے کو خیر و اسلوبی دعا کے ساتھ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت خور خرابہ نہیں چاہتی عدالت سے اپیر ہے وہ دھرنا ختم کرانے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن میں توفیل کرے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اچھی طرح حل کریں اور میں عدالت سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ایک دو روز عدالت اگر مزید مولت دے دے تو ہم امید پر رکھتے ہیں کہ یہ جو علماء اور مشایخ جو کہ بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں یہ سب مل کر کردار ادا کر رہی ہیں تو ہم بھی ان کو تعاون کریں گے ان کے ساتھ امید ہے دوسرے گروپ کو بھی ان سے تعاون کرنا چاہیے تاکہ ہم سب اس کو اچھے انداز میں مسئلے خوال کرنے وزیر داختہ نے اس کو امید کا اظہار کیا کہ مظاہرین جلد احتجاج ختم کر دیں گے موسیقی